اسلام علیکم پاکستان بھر سے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں بات کریں گے عالمی معاملات کی اور منظر کشی کریں گے بین الاقوامی بدلتی ہوئی صورتحال کی جیسے کہ آج دنیا بھر کی نگاہیں امریکی صدارتی انتقابات پر مرکوز ہیں کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مہمان اس کے لیے ووٹو کی گنتی کا عمل جاری ہے تاہم ایک طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے انتقابات پر الزمات آئیت کر دی ہیں جس کے بعد امریکہ میں ہنگاموں اور تشدد کے واقعات کا خطشہ بھی پیدا ہو گیا ہے اور خانہ جنگی کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے کیونکہ سات کروڑ سے زاہد امریکی شہری ڈانلڈ ٹرم کے حامی ہیں اب ان تمام تر حالات اور صورتحال پر کیسے کابو پایا جا سکے گا یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا یہ امر بھی غور طلب ہے کہ نیا امریکی صدر پاکستان کے لیے کیسا رہے گا بہرحال صدر کوئی بھی منتقب ہو وہ اپنی ریاستی پالیسی کے ماں تحتی ہوگا کیونکہ امریکی تاریخ رہی ہے کہ وہاں کے صدور پالیسی کے تحتی چلتے ہیں ہم چونکہ پاکستانی ہیں مذبت سوچ رکھتے ہیں اور خیر کی توقع بھی کرتے ہیں ہونا کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پاکستان کے پالیسی سادو پر منصر ہے کہ وہ اب امریکی انتخابات کے بعد امریکہ سے تعلقات کس بنیاد پر استوار کرتا ہے ماضی میں وزارت خارجہ کا یہی موقف رہا ہے کہ ہم مسابات کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک دوسرے ممالک کو اعترام کے رشتے کو ملوز خاطر لاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے آنے والا وقت بھی اسی چیز کا متقاضی ہے کہ بہمی اتفاق رائے سے آگے بڑھ کر مستقبل کے چلنجز کا مقابلہ کیا جائے اور امن و آشتی کے فروغ کو بائیچارے کو پرچار کیا جائے اور بلا شبہ یہی وہی عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم بین المذائب ہم آنگی اور اقوام عالم میں نیک نامی کا باعث بن سکتے ہیں ادھر پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں موجودہ حکومت کے لیے بھی بہت سے مسائل کھڑے ہیں جن میں سر فیرس اپوزیشن کی جانب سے اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی پر کابو پانے میں بری طرح نکام ہو چکی ہے اور خیال ہے کہ عوام کی ہمدردی محض اسی بنیاد پر اپوزیشن کو حاصل ہو رہی ہے لیکن اپوزیشن نے عوامی شوس کو جواز نہ بنایا اور جماعتی مسائل کے حل پر گامدن ہوئی تو این ممکن ہے کہ اپوزیشن کی اس تحریک کو عوامی پذیرائی نہ مل سکے اور حکومت جہاں بیشتر محضو پر نبردے آزمہ ہے لیکن مہنگائی کے افریت کو بھی بوتل میں بن کرنے پر توجہ دے تو زیادہ بہتر ہوگا جبکہ دوسری طرف متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی موجودہ قیادت پر سنگین ترین الزمات آئیت کیے گئے ہیں جن کے جوابات حنوز باقی ہیں اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اور اس پروگرام میں مدعو کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے سابق ڈکٹیو کنونیر سید شاہد پاشا صاحب کو ان سے بات کریں گے اور جانیں گے متحدہ قومی مومنٹ میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے آپ کی 35 سالہ سیاسی وبستگی رہی آپ نے کیا کھویا کیا پایا میں بیسک بنیادی ورکر ہوں ایمکیوم کا نارمرلی 1986 سے میں ورکنگ کر رہا ہوں اور میں ایمکیوم کا جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے ان کے تمام عہدوں پر یہ ذمہ داریوں پر میں فائز رہا ہوں اور 1984 میں ایمکیوم بنی اور میں 1986 سے ایمکیوم کا حصہ ہوں تو آلماسٹ 34 ایئرز میرے 31 اکتوبر کو کمپلیٹ ہوئے اور اب میرا 35 ایئر ہے ایمکیوم میں پایا تو ہم نے بدنامی اور کھویا ہم نے نیک نامی کراچی کھویا اگر آج کی ہم سیناریو میں ہم بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے کراچی آئیٹس نے ایمکیوم کو خاص طور پر لور اور میڈل کلاس تپٹے نے ایک ہوپ سمجھ کے ایمکیوم کو ووڈ دیا تھا اور ایمکیوم کو اپنا فرض کرنے کے کراچی ہی نہیں شہری سنگ کا سرپرز بنایا تھا وہ ہمارے چند آقابدنا اندیش شہری وڈیروں نے جو آج عرب پتی اور خرب پتی ہیں برباد کر دیا انہوں نے اور آئیم اسٹیل ورکنگ فور دی ریسٹوریشن آف ایمکیوم ایم دی پارٹ آف دی ریسٹوریشن کمیٹی میڈ بائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی تو ہم آج بھی اس کوشش میں ہیں کہ ہم وہ ایمکیوم ریوائیو کریں جو آپ کو پسند آئی گی جو کراچی والوں کو پسند آئی گی جس کے ورے سے کراچی والے بہت زیادہ غم میں ہیں دکھی ہیں نالا ہیں وجہ یہ ہے کہ اور کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آ رہی آپ نواز شریف کو دیکھ لیں آج تک وہ اپنے میہ فیر لینڈ کے فلیٹس ایون فیلڈ کے فلیٹس چاہے نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں ان کے بیٹے ہوں جواب نہیں دے سکے کہ یہتنا پیسہ کہاں سے آیا آسیف زرداری صاحب کو دیکھ لیں آج بھی وہ منی لانڈرنگ اور اپنے جتنی بھی پیسہ انہوں نے ملک سے باہر بھیجا ہے چاہے وہ کوئی بھی موڈل ہوں ان کے ذریعے بھیجاؤ ان کے سارے کیسز موجود ہیں لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکرا آپ لوگوں نے بدنوانی اور کرپشن کی خلاف صدا بلند کی اس میں کس حد تک آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں یس بہت اچھا آپ کا سوال ہے ہم آل موسٹ کامیاب ہو چکے ہیں آل موسٹ وجہ صرف یہ ہے کہ فاروق بھائی سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنا آفیس جو ہے وہ چھوڑ کے آگئے کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے پرابلم یہ آئی کہ جو ایم کیوں کی جو رابطہ کمیٹی ہے بیسکلی اوریجنل ایک رابطہ کمیٹی ہے جو انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے وجود میں آئی تھی اور جس کا میں ابھی بھی ڈیپٹی کنوینر ہوں وہ رابطہ کمیٹی آج بھی وہ موجود ہیں اور وہ رابطہ کمیٹی فاروق بھائی کو بلا رہی ہے لیکن ایک پرابلم اور آئی ہے کہ یہ آمیر خان صاحب نے ایک اضافی رابطہ کمیٹی جسے کہتے ہیں فرمائشی رابطہ کمیٹی کوئی تیس افراد کی دال کر اس رابطہ کمیٹی کی بیلنس کو ایم بیلنس کر دیا ہے اس میں دیکھیں قانونی چاراجوئی کی ضرورت بھی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وہ جو رابطہ کمیٹی کے عراقی نے ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ تو پارٹ آف دی اینی پولیٹیکل پارٹی ہوئی نہیں سکتے تو ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے کنوینر صاحب کی کہ جو کنوینر صاحب وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ وہ جو آمیر خان اس وقت مونگ دل رہے ہیں رابطہ کمیٹی پر اور کراچی کے مینڈیٹ کے اوپر وہ آمیر خان کی جو جان ہے وہ اس رابطہ کمیٹی میں ہے جو انہوں نے بنائی بھی ہے اور وہ تمام فیصلوں پر وہ آور رول کرتی ہے جبکہ آئین کے مطابق وہ رابطہ کمیٹی نہ ووڑ دے سکتی ہے نہ میٹنگ میں بیٹھ سکتی ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ علامتی لوگ ہوتے ہیں کہ کمی پوری کرنے کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی اگر خالد بھائی چاہیں ہماری خالد بھائی سے بات چل رہی ہے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس رابطہ کمیٹی کو فارق کریں جو فرمائشی ہے وہ آپ کے کام کو آگے نہیں بڑھنے دیگی نمبر ٹو ہم اس مطالبے سے دزوردار ہو سکتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ کرپشن کا حساب دے بلکہ اس کے بجائے ہم یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو میئر سمیت ڈسٹرک میئر رہے ہیں اور جنہوں نے کراچی کا پیسہ کھایا ہے اگر ان کو نیٹ انٹی کرپشن ایف آئی اے ان پر ہارڈ ڈالتی ان کو گرفتار کرتی ہے ان پر کیسیز بنتے ہیں تو اینکیو ایم ان کے کیسیز میں کوئی اسسٹ نہیں کرے گی سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ ان کو سسپینڈ کرے گی کہ وہ اپنے کیسیز سے بری ہو کے نہیں آ جاتے اور اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے یہ ایک ہم نے سسٹم میں اپنے چیزیں رکھی ہیں انشاءاللہ ہو جائے گئی ہے ایم کی ایم کی سال دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پچیس نشستیں تھی چار رہ گئیں اس کی کیا وجہ بنی دیکھیں بکار صاحب میں نے میرا سامہ ٹی وی پہ انٹریویو موجود ہے چھبیس جون کا میں پاس کے لیے بھی آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا وہاں یہی سوال کیا گیا تھا کہ اب الیکشن میں کیا ہونے جا رہے اور میں نے کٹیگوریکلی ان سے کہا تھا کہ کراچی میں اگر یہی سیچیویشن رہی اور ایم کی ایم نے ڈیوائیڈ ہو کے اسی طریقے سے الیکشن لڑا اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیا دوبارہ جو کہ کرپ ایمین ایز ایم پی ایز رہے ہیں جن کی ریپورٹیشن اچھی نہیں ہے جنہوں نے کراچی کی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو لوگ ایم کی ایم کو ووٹ نہیں دیں گے تو انہوں نے پھر بھی انسیسٹ کیا کہ پھر بھی کتنی سیٹے آپ نکال سکیں اسی کنڈیشن میں میں نے کہا ورس دین ورس کنڈیشن میں ہم چار سیٹے نکالیں گے کراچی سے انہوں نے کہا چار سیٹے آپ کی رہو سترہ سیٹے ہیں میں نے کہا یس آپ نوٹ کر لیں چار سیٹے نکلیں گے ایم کی ایم کی اور آپ نے ایک مہینے بعد جب پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے ہیں آپ نے دیکھا جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے ایم کی ایم کی ایم کی چار سیٹے ہی ملی ہیں یہ چونکہ میں خود الیکشن ورکر بھی ہوں میری ایم کی ایم میں جو ایکسپرٹیز ہے وہ یہی ہے پورا الیکشن ہم کرواتے رہے ہیں میں گلوستان جہور کا سیکٹر انچارج رہا ہوں دوہزار آٹھ میں میں نے گلوگٹان کی کیمپینڈ دوہزار پانچ میں چلائی میں فیڈل بیئیہ کا سیکٹر انچارج رہا ہوں اور میں نے جتنی الیکشنز اپنے ایریے میں کرائے ہیں میں نے ہنڈر پرسنل وکٹری لیے وہاں پہ اسی طریقے سے جب میں نے یہ بات بولی تو میرا پیچھے بیک آف مائنڈ میرے پوری کیلکولیشن تھی مجھے پتا تھا کہ کہیں چار سیٹے سطح ہم مرے سے مرے جیت جائیں گے تو وہ ہم جیتے ہیں کراچی کو کچراچی میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار آپ کس کو تصور کرتے ہیں موجودہ رابطہ کمیٹی کے آٹھ لوگ جسے میں کہتا ہوں آٹھ کا ٹولہ اور جن کے ماسٹر مائنڈ جو لینڈ کر چکے ہیں دو دن پہلے پاکستان میں اور آج کراچی بھی آگئے ہیں وہ ہیں ہیدر باز ڈیزوی ہی ڈی ماسٹر مائنڈ آف یہ جو ایٹ ہمارا جسے کہتے ہیں ہم ٹولہ کہلیں گروپ کہلیں یہ لوگ کرپ ترین لوگ ہیں عرب پتی نہیں کھرپ پتی یہ لوگ ہیں ہم ان سے یہ سوال کرتے رہے کہ آپ کے بعد دیکھیں میں آپ کو سمپل سے ایک بات بتاتا ہوں آپ بیسکلی کراچی کی اگر ڈینیمکس کو جانتے ہو ہزاروں کارکنان شہید ہو گئے ان شہیدوں میں ہم صرف ایم کیوں میں کارکن کو نہیں کہتے ہیں کراچی میں ہونے والے ہر نوجوان چاہے وہ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں اور آپ کہلیں کہ لسانی جھگڑوں میں کہیں پر بھی لوگ شہید ہوئے پہتیس ہزار کی قریب ان کی تعداد ہے پہتیس ہزار ماہوں کی گودے ہیں جوڑی ہزاروں بہنوں کا سوہا گجڑا ہزاروں بچے یتیم و یسیر ہوئے ان پہتیس سالوں میں جو ایم کیوں کے ایک دور ہے یہ چند لوگ اتنے امیر و کبیر ہوئے کیسے مطبق ان یہ نہ گرفتار ہوتے نہ یہ لا پتہ ہوتے نہ خدا نہ خاصتہ یہ شہید ہوتے یہ ان کو گوگلی مار کے جاتا ہے یہ آٹھ لوگ top of the head ان کا حیدر باز ریزی ہے نمبر دو آمیر خان نمبر تری کورن نویر جمیل نمبر فور وسی مختر امین الحق اظہار الحسن نمبر سیکس نمبر سیون فیصل صفزواری اور نمبر آٹھ کشور زہر پرابلم یہ ہی ہے پہلے تو ایک ڈنڈا تھا نا ہیلو کا اور یہ سب سیدھے ہو جاتے تھے اور کان پکڑ کے ان کو بٹھا دیا جاتا تھا یہ بیٹھ جاتے تھے اب بدقسمتی سے وہ ڈنڈا نہیں ہے بدقسمتی سے وہ ڈنڈا ہیلو والا نہیں ہے نہ وہ ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسا خودکش دھماکہ کیا کہ وہ آوٹ آف دی سین ہو گئے مگر نظریہ تو زندہ ہے نظریہ تو موجود ہے اب ان کو ایک دم جسے کہتے ہیں کہ ڈیریکلی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ ایم چیم کا آئین ہے لیکن آئین پہ یہ عمل دلامت نہیں کرتے اب میں دیکھیں ڈیپٹی کنوینر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان کا کوئی مجھے لیٹر نہیں ملا کوئی شوکات نوٹس نہیں ملا ایون کے ڈیپٹی کنوینر کو ہٹانے کے لیے رابطہ کمیٹی کی ٹو تھرڈ میجورٹی کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے تب آپ ہٹا سکتے ہیں انہوں نے یہ حجت میرے لیے بھی پوری نہیں کی فاروق بھائی کے لیے تو کی جالی رابطہ کمیٹی کا ایک جالی وہ لگا کر ریزولیشن اور پہتیس لوگوں کی سگنیچر دکھا کر الیکشن کمیشن میں جمع کرا کر وہاں سے یہ فیصلہ لے لیا کہ جی رابطہ کمیٹی کی ٹو تھرڈ میجورٹی نے فاروق ستار کو ہٹا گیا میرے لیے تو یہ بھی نہیں کر سکے اب ایمکیو ایم کو جو آئین ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے 15A کہ آپ کو ایک اکاؤنٹی بلیٹی کمیٹی کانسٹیوٹ کرنی ہوگی آج ایمکیو ایم کو تقریباً چار سال ہو گئے ہیں جدہ ہوئے وہ لندن سے چار سال میں کوئی اکاؤنٹی بلیٹی سیل کانسٹیوٹ نہیں کیا یہ وجہ ہے کہ یہ مادر پدر آزاد لوٹ مار کر رہے ہیں وصیم اختر سے حساب مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں حساب نہیں دوں گا ایمین کے جو ان کے چیئرمن تھے ریحان حاشمی تھے نیر رضا تھے موید انور تھے ادھار احمد خان بیٹار انتقال ہو گئے اور اسی طریقے سے ان کے جو وائس چیئرمن سارے لوگ ہیں یہ کسی کو حساب دینے کے لئے تیار نہیں ہے ہاں عامل خان ان سے حساب لیتے ہیں کتنا کم آیا میرا حصہ کتنا ہے وہ وصیم اختر کیوں ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وصیم اختر کی وجہ سے حکومت ٹکی ہوئی ہے کہ جس دن وصیم اختر گرفتار ہوں گے آپ نوٹ کر لیں میرا یہ انٹرویو اس دن یہ ایمکیو ایم تھریٹ دے گی گورنمنٹ کو وفا کی کہ ہم اپنی سیون سیرز کی جو آپ کو کوالیشن ہے وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ پریشان ہو جائے گی اس لئے وصیم اختر گرفتار نہیں ہو رہے جس دن گورنمنٹ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھئے کہ یہ سارے گرفتار ہوں گے اس لئے ہم نے احتساب والے اپنے مطالبے کو تھوڑا پیچھے رکھا ہے کیونکہ جب ہم بیٹھیں گے رابطہ کمیٹی میں تو ہم ایک کانسٹیوٹ کریں گے ایک اکانٹیبلیٹی سیل جس میں کوئی بھی کسی کا بھی احتساب کر سکے گا اور اس میں جو جو اس شہر کے سینئر سٹیزن ہوں گے ریٹائر ججز ہوں گے شورا ادبا اور انٹیلیکچولز جو ہوں گے جو ایک نظر رکھتے ہیں کراچی میں چاہے وہ کسی بھی کارسٹ ان کریٹ سے تعلق رکھتے ہو ہمیں کسی میں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ آئیں بیٹھیں اور احتساب کریں ایز اے عدالت یہ میکنیزم کیا ہوگا یہ میکنیزم ہوگا ایک ہم سیل بنائیں گے اس کا نام ہوگا موجودہ متحدہ قومی بن پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں جی مستقبل بہت ہی روشن ہے اور متحدہ قومی مومنٹ نوٹ آنلی ان سندھ نوٹ آنلی ان اربن سٹیز آف سندھ ایوین ان دی رولر ایری آف سندھ انشاءاللہ انٹو دی پروونسز آل پاکستان ایمکی ایم بہت اچھا کام کرے گی صرف ہمیں ایک دفعہ ایمکی ایم کو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کچھ ایمکی ایم میں خراب لوگ تھے ہم نے ان کو فائر کیا ہے اور اب ہم ایک ایمکی ایم کو دھو کر صاف کر کر ایک نئے کانسٹیوشن کے ساتھ ایک صاف ستری اور اچھی ایمکی ایم جو آپ کو پسند ہی وہ والی سامنے لے کر آ رہے ہیں اور جو کہ اکاؤنٹیبل ہوگی اور اس میں ہم یہ شرط رکھیں گے کہ یوت کا بڑا پارٹ ہوگا اور نو میمبر میکی ایمکی ایم کی رابطہ کامیٹیو یا مرکزی کامیٹیو اس میں دو دفعہ سے زیادہ آپ ذمہ دار نہیں من سکیں گے پلس جو بھی نمائندہ ہم منتخب کرائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو جناب لوٹ ہے ہاں اگر کسی کی کار کر دے گی بہت اچھی ہوئی تو انشاءاللہ وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے ایدر وائز ہم لوگوں کو نئے نئے لوگوں کو موقع دیں گے پارلیمنٹیرین بنائیں گے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجیں گے اور ان سے کام لیں گے اور یہ ایک بہت بڑا یوت کے لیے دروازہ کھلے گا کہ یوت اپنی ٹیلنٹ کو اپنی جو انرجی کو وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان ایک کرپشن فری پاکستان کے لیے لے کر آئے کرپشن فری پاکستان کے لیے یوت کو ہم کیوں لارے اس کا بہت فاروق ستار بھائی نے بہت اچھا ایک مقالمہ ہوا تھا ہمارا انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں جو دو پوائنٹ ہیں اس میں ایک تو دوبارہ نہیں ہم بنائیں گے اس کا اور یوت کیوں نمبر ون کہ یوت جب آئے گی وہ اس کو مینز اس کو ٹیکٹس نہیں پتا ہوگی ہاؤ ٹو میک کرپشن وہ پانس سال تو ان کو لگ جائیں گے کہ یہ سمجھنے میں سیکھنے میں کہ یار کرپشن بھی ہوتی ہے مزہ آ جائے گا اور ہم یہ بنا لیں گے تو پانس سال بعد دوبارہ ان کو بنائیں گے ہی نہیں اوکی جی آپ نے سیکھ لیا اگر آپ اچھے بھی ہیں اور آپ بگڑ گئے ایک اچھے لوگ تو بہت تھے بگڑ گئے قیادت کا خلعہ اچھا قیادت کا خلعہ اور جیسے اور تمام سیاسی جماعتوں میں پریزیڈنٹ نائپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں چیئرمن اور سیکریٹی جنرل وغیرہ ہوتے ہیں کوئی بارہ پندرہ رکنیے کابینہ ہم بنائیں گے اور وہی اسی کے انٹرپارٹی الیکشن ہوں گے دو مہرلوں میں ہم انٹرپارٹی الیکشن کروائیں گے نمبر ون گراس روڈ لیویل سے کیلنٹ اوپر آئے گا نمبر ٹو الیکٹوریل کالیج بنیں گے دو اور دوسرا جو الیکٹوریل کالیج جو منتخب ہو کے آئے گا وہ اپنی مرکزی کمیٹی کو بائی الیکشن منتخب کرے گا یہ ہماری خیادت ہوگی اس پہ شخصیت پرستی کوئی نہیں ہوگی کہ یہ ایم کیوم کی لیڈر جو بھی ہوگا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے جیسے پورے دنیا میں ہوتا ہے ابھی چار سار کے لیے فاروق سبتار بھائی ہمارے ساتھ ہی ہماری خوش قسمتی ہے اور سمہاو خالد مقبول بھائی کو بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ خالد بھائی اس ایک کلین فیس خالد بھائی فاروق بھائی اگر مل جائیں اور کو کنوینرشپ لے کر دونوں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایم کیوم کو دھویں وہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے نیکس ایم کیوم کے لیے چار سال کے لیے ایک لیڈرشپ بنیے گی بٹ دیٹ وی آن لی فور فور ایرز کوئی مستخل لیڈر نہیں ہوگا کوئی رہنما نہیں ہوگا کوئی قائد تحریک اب نہیں ہوگا ایم کیوم میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کا بیان آپ کے سامنے ہے محمود خان اچکزئی کیا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اور اب رہی صحیح قصر ایاز صادق نے پوری کر دی ان تمام لوگوں کو عام معافی مل سکتی ہے تو بانی متحدہ کو کیوں نہیں یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں آپ نے مہاجیروں کا جو احساس محرومی تھا اس کو احساس بیگانگی میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھا کے نہیں رکھی اگر تیریس اگست کو فاروق بھائی نکل کے نہیں آتے تو کراچی کا بہت برا حال ہوتا لوگ جلاو گہراؤ مارکوٹائی پر اتراتے وجہ یہ تھی کہ آپ کوئی بھی کچھ بول دے یہ تو آپ تازہ ترین بتا رہے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوا پاکستان نا کھپڑ کے نعرے نہیں لگے محمود اچکزہی نے پاکستان کی خلاف بات نہیں کی اجمل خٹک نے پاکستان کی خلاف بات نہیں کی مصطفیٰ کھر نے نہیں کہا ہم ٹینگوں میں بیٹھ کر آئیں گے اور لاور میں انڈیا کا ساری باتیں ہوئی ہیں تو مطلب آپ اردو بولنے والوں کے لیے مہاجیروں کے لیے کراچی کے لیے تو فوراں ایکشن کرتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں نائن زیرو کو آپ بند کر دیتے ہیں غداری کا سرٹیفیکٹ دے دیتے ہیں اس سے قطع نظر کہ وہ نعرہ جو لگا تھا کیا تھا ہم نے اس کو ڈیسون کیا لیکن آپ نے ابھی تک رائی ونڈ اور نون لکھ کے دفاتیر کیوں نہیں بند کیے یہ میرا سوال ہے انہی داروں سے جو یہ کرتے ہیں آپ نے ابھی تک محمود اچکزہی کو کیوں نہیں گرفتار کیا اویس نورانی کو کیوں نہیں گرفتار کیا ایاز صادق کو کیوں نہیں گرفتار کیا آپ نے آپ کیا کر رہے ہیں مطلب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم فرزند زمین نہیں ہیں تو ہم اس سلوک کے ہم مستحق ہیں یا تو دیکھیں سب کو معافی دیں سب کو معافی دیں اور ایک چانچ دیں یا پھر ان کو بھی گرفتار کر کے سب کو جالیں جیلوں میں جنہوں نے پاکستان کی خلاف بات کی ہے مہاجر قوم کے مفادات کی خاطر تمام دھڑے متعید ہو سکتے ہیں ممکن ہے ہم نے بنایا ہے فارمولا اور ہم ہماری کوشش یہ ہے پہلے ہم چاہ رہے تھے اوارسی کے پلیئر فارم سے یہ کام کریں لیکن اب انشاءاللہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ ایمکی ایم کو ہم ایک کر لیں پہلے تو دیکھیں ابھی ایک نئی جماعت بنی ہے میں خود بھی ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہوں نکتار ہے خدا کے نام سے ایک میرا پرام ہوتا ہے ہفتے میں دو دن میں کرتا ہوں انھی باتوں پہ کرتا ہوں تو شمول عبرار صاحب جو ایمکیم کی بنیادی ممبر تھے جن جو کہ بانیا بانیا نہ ایمکیم کہلاتے تھے وہ بہت شروع میں ایمال ہوگئے تھے انہوں نے ایک ابھی پارٹی بنائی ہے فرزند زمین کے نام سے ٹھیک ہے میں ان کا ایک انٹریویں کروں گا وجہ میری یہ ہی تھی دیماغ میں بات یہ ہی تھی دیکھیں آپ آگے ہیں میرے ایک پارٹی چلا رہے ہیں مصطفیہ کامال ایک پارٹی چلا رہے ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر ایک پارٹی چلا رہے ہیں اقبال حسین صاحب ایک ہیں آپ جانتے ہوں گے اقبال حسین کازمی صاحب وہ ایک پارٹی چلا رہے ہیں نہیں مہاجر آپ کا کونسل تو الگ ہے وہ تو ایکیو بندانی صاحب ہیں ان کی ہے اچھا پھر فرید خان بھیلہ میں ایم ایم کیو ایل کے نام سے ایک پارٹی وہ چاہی نہیں اس طرح کی کوئی درجنوں پارٹیاں کراچی میں موجود ہیں جن کا مطمئع نظر کراچی پرائمری مہاجر اور شہری سیند آپ کہہ لیں دیکھیں اس کو پک� ہے آپ پوائنٹ کو کہ یہ تمام جو لوگیں ان تمام لوگ سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری ایک ڈیڑھ ایٹ کی مسجد ہو اس ڈیڑھ ایٹ کی مسجد کا میں لیڈر ہوں سر بنا ہوں میں تمام سینئر لوگیں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جو آپٹک سے مجھے نظر آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے یہ بات کہ اگر آپ کو مہاجروں کے لیے کام کرنا ہے چلے مہاجروں کو بھاڑ میں ڈالیں کراچی کے لیے کام کرنا ہے کچھ تو آپ کا پوائنٹ بھی ہوگا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی تو پھر آپ ایک ہوگے کیوں نہیں کرتے لیکن نہیں کریں گے کیونکہ پھر کون چیئرمن بنے گا کون وائس چیئرمن بنے گا ابھی مصطفہ کامال صاحب نے پی ایس پی کا الیکشن کرا ہے آپ دیکھ لیں چار تو وائس چیئرمن ہے اور پانچ تو وائس پریزیرنڈ ہے اور بھائی ایک وائس پریزیرنڈ بنا دو ایک جنرل سیکرٹی بنا دو ایک چیئرمن بنا دو باقی لوگ ممبر میں کے کام کرے نا کی کیوں سب کے گلے میں بلہ لٹکانے کی ضرورت ہے بھائی آپ کو کیوں ضرورت ہے کیا ہر کسی کے لگاؤ گئے وائس چیئرمن ہوں میں نائب مسادر ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو شخصیت پرستی اور آپ کی انا کو دیتی ہیں اشارہ کہ آپ یہ ہیں تو ٹھیک ہے جی خاص طور پر مہاجروں میں تو یہ ان بلٹ ہے جب ان بلٹ ہے تو بھی ہم بجائے اس کے کہ ان سے لڑے اور ان کو بولنے صاحب ایک پارٹی میں آ جائے اگر آفاق احمد ہمارے پارٹی میں آ جائیں گے تو وہ کیا بنیں گے کارکن بن کے تو کام نہیں کریں گے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی آ جائے کوئی کام نہیں کریں گے اسی طریقے سے جیتنے بھی لوگ ہیں مسلیم حیدر صاحب ہیں اقبال کازمی صاحب ہیں فرید خان بھیلم صاحب ہیں نظیم رزوی صاحب جیتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ ان دی لارجر انٹریسٹ آف پروونس ان ان دی لارجر انٹریسٹ آف پاکستان ہم ایک راؤن ٹیبل کانفرنس یا ایک لارجر فورم بنائیں گے اس لارجر فورم پہ ہم ان تمام لوگوں کو بٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ فلانے کے صدر ہیں آپ فلانے کے صدر ہیں آپ فلانے کے آپ فلانے کے آپ سب صدور ہیں بھئی اپنی اپنی پارٹی ہوں گے ٹھیک ہے جی اب بیٹھے خدا کے واسطے ایک لائنڈ رو کر لیں کہ کراچی کے ل ایک لیں کہ ابھی اس پر ہم بات کریں گے اور جو جو کریں گے کریں گے الیکشن الگ الگ لڑے جو جیت جائے گا وہ جھڑا لے کے جائے گا سیمبلی کنگر جو ہار جائے گا وہ بیک ہینڈ پر سپورٹ کرے گا اس اعلامیے کو یا اس تھوٹ کو جو پریویل کرے گی کہ ہاں یہ تھوٹ پریویل کرتی ہے اس گرینڈ الائنس کا نام آل سندھ الائنس بھی ہو سکتا ہے آل مہاجر الائنس بھی ہو سکتا ہے آل متحدہ الائنس بھی ہو سکتا ہے ویٹیور آپ کو بھی نام د سوچا نہیں ہے نہیں سوچا متوقع تو یہ ہے کہ پہلے ایمکوے میں ایک ہو جائے پھر ہمیں اپنے مرکز سے اس چیز کو انشاءاللہ یہ علی رضا عبدی بھائی اور میں اس پر ہم کام کر رہے تھے لیکن علی رضا عبدی بھائی کی ایک سڈن ڈیت کی وجہ سے شہدت کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کام روک گیا تھا تو اب میں اکیلہ ہی بچوں لیکن ہمیں اپنے کام اتنے اور سی کو ہم نے منیج کرنا ہے ابھی بھی ہمارا ساڑھے چھے بجے ملیر میں ایک جنرل ورک بہت بڑا تو ابھی یہاں سے نگل کے ہم نے وہاں جانے پھر ابھی ہمارا پرسو ایک بہت بڑا آفس کا افتتہ ہے جسٹک ساؤت میں ہم اپنی ایمکوے کے ان لوگوں کو جو جو ان کی کرپشن کی وجہ سے ناراض ہو کے دوسری پارٹیوں میں جا رہے تھے اور سی کے پلیٹ فارم پر ہم نے ان کو روکا ہوا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلد ایمکوے میں ایک ہو جائے گی اور کرپ لوگ چلے جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں یعنی مور دین ہمار پر سیٹ اپ ہے بہت دور آباد کے اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں نہ فاروق ستار بھائی کا سیٹ اپ ہے تو جب یہ مرج ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایمکوے یونائٹ ہوگی یونیفیکیشن آف ایمکوے اس نیڈ آف کی اور خالد قبول صدی کے باعث ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سٹیپ آگے کریں آپ سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے آپ اور خالد بھائی دونوں مل کر کو کنوینر بن جائیں اور ایمکوے کو چلائیں ہم آپ کے نیچے کام کرنے کے لیے سب سے ہی آ رہ کی کہ آج تک اردو سپیکنگ وزیر اعلی آج تک سن میں نہیں آ سکا یہ ایمکوے ایم کی کہہ لیں کہ نا اہلی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ جب دو ہزار دو کے الیکشن کے بعد ایمکوے اس پوزیشن میں تھی کہ ایمکوے ایم کی آلموس فورٹی ٹو سیٹ تھی تو ہم نے کیوں وزیر اعلی سی ایم بنایا جس کی بارہ سیٹیں تھی ان کو ایک تو یہ سوال انانسرڈ ہے آج تک ایمکوے کا کوئی ذمہ داری ہے ہم تو کارکن تھے نا ہم تو سیکٹروں میں کام کر رہے ہو کر رہے تھے اب وجہ یہ ہے وہ ٹائم تو آپ کا نکل لیا اس کے بعد آپ کو فیفٹی ون سیٹ بھی ملی دوہزار آٹھ کے الیکشن میں لیکن پیپل پارڈی کو زیادہ سیٹیں ملی تو آپ کے پاس تو کوئی چانس نہیں تھا کہ آپ وزیر اعلی بناتے ہیں اچھا اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ آپ مہاجر نہیں ہیں آپ پاکستانی ہیں لیکن جب وزیر اعلی بننے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں یہ مہاجر سندھ کا وزیر اعلی نہیں ہو س سکتا ہے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو سوچنا چاہیے اب ہم اپنی ایم کیوں کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ اندور نے سندھ میں 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 نہیں ہوں میں ایک ایم کیوں ہوں میں ہوں فاروک شدہ بھائی پلس ایم کسٹوڈین اف آل پاکستان جو ہماری جو پروبنشل کمیٹیز ہے صوبھائی چیپٹر جیتنے ہیں کے پی کے کل میں نے ایک پراہم کیا کے پی کے اس میں ہمارے صدر ہیں اسی طریقے سے ہمارے بلوچستان کے صدر ہیں ہمارے پنجاب کے صدر ہیں اسی طریقے سے ہمارے سن کے صدر ہیں ہمارے جو سن کے صدر ہیں یا سن کے جو ہمارے نگرہ ہیں سن کمیٹی کے وہ ٹھیٹ سندھی سپیکنگ اور سن کے باشندے سندھ کے بیٹے ہیں اور وہ ایم کیوم کے ہیں اور دو جوائنٹ ہم نے بنایا ایک ہمارے جو انچارز ہیں ہاف سندھی ہاف اردو سپیکنگ ہیں سمجھ لیں آپ ان کو اور دو ہمارے ٹھیٹ ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ رکھیں جو کہ کمبر شہداد کوٹ سے ایک ہے اور ایک تھٹا سے مطلب ہم نے کمپوزیشن ایسی رکھی کہ جب ہمارے ہی ساتھی علاقوں میں اتریں گے اپنے سندھی بھائیوں سے بات کریں گے تو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی ہی تھی کراچی میں تو کچھ نہیں کیا خدا کے حواظ سے تم لڑکانا میں تو کر لیتے دادو میں تو کر لیتے بدین میں تو کر لیتے خیر پورٹ تھٹا یار کہیں تو کر لیتے تم کچھ بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کہیں بھی کچھ نہیں کیا کل آپ نے بلومبر کی ریپورٹ دیکھی ہوگی جو پورے میڈیا پر چل رہی ہے انہیں نے تو ہنڈر ممالک کا سروے گیا جس میں کراچی کا نمبر نائنٹی سیون ہے یعنی کراچی کو ایک یتیم شہر قرار دیا گیا ہے اور کراچی پاکستان کو تین ہزار ارب روپے سالانہ یہاں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے جو وفاق کو جاتا ہے کراچی کی صرف ایک مارکٹ لالو کھیت جتنا فنڈ دیتی ہے وفاق کو جو ٹیکس دیتی ہے پورا لاہور بھی ملکے نہیں دیتا اور لاہور میں چل رہی ہے کیا الیکٹرک ٹرین اورنج لائن پی آٹی پشاور میں میٹرو سرویس آپ کی راولپنڈی میں اور یہاں پر ایک گرین لائن سرویس چھ سال ہو گیا آج تک کمپلیٹ نہیں کر سکے اور جب ہمارا میئر تھا ہمارا شیٹی ناجیم تھا ہمارا گورنر تھا پرویز شرف کا دور تھا جب ہم نے یہ ورکنگ کی تھی کہ کراچی میں الیکٹر میگنیٹک ٹرین چلے گی سوراب گوٹ سے لے کر کراچی پورٹ رس تک اور سرکولر ریلوے بہا لگا جس میں جاپان سے بھوگیاں آئیں گی کوچز تو نواز شریف صاحب جو وزیر آلہ پنجاب تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کراچی میں اتنا کچھ ہوگا تو پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں احساس سے محرومی جا جائے گا یار تم لوگ کیا بات کرتے ہو احساس سے محرومی جہاں سے آپ سیونٹی ٹو پرسنٹ ٹیکس لے رہے ہیں وہاں آپ ٹھینگا دے رہے ہیں اور جو پانچ پرسنٹ میں ٹیکس لیتا ہے وہاں آپ الیکٹر ٹرین چلا رہے ہیں وہاں آپ آرینج لائن بس سرویسز چلا رہے ہیں وہاں آپ ناٹ آنلی آپ چلا رہے ہیں بلکہ آپ وہاں پر جو کرایا ہے ٹکٹس میں سبسیڈی دے رہے ہیں عوام کو جس کا ٹکٹس سو روپے ہونا چاہیے وہ آپ پندرہ اور پچیس روپے میں لوگوں کو پروائیٹ کر رہے ہیں ائر کنڈیچنل سرویسز وائن ناٹ ان کراچی اس لیے کہ ایک تو پیپلز پارٹی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ان دس سالوں میں پیپلز پارٹی دس بسیں کراچی کو نہیں دے سکی ستیا ناس کر دیا کراچی کا پیپلز پارٹی والا اور آپ مزید کر رہے ہیں ابھی تو آج میں ایک ریپورٹ پڑھلا تھا فیس بک پہ چل رہی دی کہ جو پارکس ہیں نا ہمارے وہاں بھی یہ ٹکٹ لگا رہے ہیں عام پبلک کے لیے پیپلز پارٹی کے جو ایڈبینیسٹر آئے ہیں کہ آپ کوئی شام میں چہل قدمی کرنے پارک آنا ہے دیں بیس روپے کا ٹکٹ دیں یہ ہے ہم بھگت رہے ہیں یہ کھویا ہے ہم نے بہت بہت شکریہ شاہد پاشا صاحب آپ نے اپنے قیمتی لہمات میں سے ہمیں وقت دیا ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان